لڑکے والا لڑکی کو پیغام دے سکتا یا نہیں لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام دے سکتے یا نہیں سب میرا تو لڑکا ہے میں کیوں جاؤں لڑکی والے کے گھر میرا لڑکا بزنس مین ہے میرا لڑکا قابل ہے میرا لڑکا سرکاری سروس کر رہا اور اتنا لاکھوں روپیہ کماتا ہے میں لڑکی والے کے ہاں جاؤں گا تو ناک کر جائے گی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بغر صدیق سے فرمایا اے ابو بغر میں آپ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں غور کیجئے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے کس سے کہا حضرت ابو بغر سے کیا کہا اے ابو بغر میں تمہاری بیٹی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس پر حضرت ابو بغر نے کیا کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے بھائی ہیں اے اللہ کے نبی ہماری اور آپ کی عمر تقریباً ایک جیسی ہے ایک دو سال کا فرق ہے آپ ہمارے بھائی جیسے ہیں عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا اے ابو بغر ازتا اخیفی دین اللہ و کتابی ولی حلال آئے ابو بغر تم اللہ کے دین میں اور اس کی کتاب میں میرے بھائی ہو یعنی شریعت کی نظر میں اسلامی نقطے نظر سے تم میرے بھائی ہو یعنی اللہ کی کتاب اور دین کے اعتبار سے تم میرے بھائی ہو رہا عائشہ کا مسئلہ تو ولی حلال عائشہ میرے لئے حلال ہے یعنی ہمارا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے ہاں دینی اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے ہم آپ بھائی بھائی ہیں دینی بھائی اللہ کی کتاب کے اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں لیکن دودھ کا رشتہ نہیں خون کا رشتہ نہیں اس لئے عائشہ میرے لئے حلال ہے جب اللہ کے نبی نے ابو بغر سے یہ کہا تو حضرت ابو بغر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ سے کر دیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکے والے بھی پیغام دے سکتے ہیں لڑکی والے کو اور کوئی اس میں گھمن نہیں آنا چاہیے نہ معاملہ گھٹے گا نہ معاملہ آپ کی ناک کڑے گی نہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے کہ آپ لڑکی والے کو پیغام کیسے دے رہے ہیں بلکہ اس حدیث سے ابھی تو آپ نے لڑکے ہو کر لڑکی کے باپ سے بات کی لڑکی آئیشہ ہے اور آپ نے لڑکی کے باپ سے بات کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو سنیے حضرت ابو تلہا کا جب انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی عدد گزار رہی ہے جب وہ عدد گزار چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور دروازے کو کھٹ کھڑایا حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا کہ آپ دیکھتی ہیں کہ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ام سلمہ اس مکہ چمڑے کے ایک ٹھگڑے کو دباقت دے رہی تھی وہ جھڑ سے کہتی ہیں اللہ کے نبی اندر آئیے اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بلاتی ہیں فرماتی ہیں کہ میرے پاس چمڑے کا ایک پلو ایک تکھیہ رکھا ہوا تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے وہ تکھیہ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکھیے پر ٹیک لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکھیے پر ٹیک لگا دی اس تکھیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تم بیوہ ہو گئی ہو ایک بیوہ عورت کی زندگی کیسے گزرتی ہے اس بات کا احساس مجھے ہے اس لیے میں تمہارے پاس چلایا ہوں اور میں اپنے نکاح کا پیغام تمہیں دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت ام سلمہ نے جواب دیا آئے اللہ کے نبی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور میں انکار کر دوں آپ کا پیغام کیسے ٹھگلا سکتی ہو لیکن مجھے کچھ پرابلمز ہیں مجھے کچھ پریشانیاں ہیں پہلی پریشانی ہے کہ آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اور میں بیویوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گی اگر کچھ الٹی سیدھی بات میرے موہ سے نکل گئی تو آپ کی بیویوں کو تکلیف ہوگی اس سلسلے میں میں بہت غیرت مند ہوں آئے اللہ کے نبی مجھے دوسری پریشانی یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں یعنی شادی کے بعد ایک عورت جو بچے پیدا کرتی ہے اور بچوں کی پیدائشی مقصد ہے شادی کا تو میں اس عمر کو کراس کر چکی ہوں اب میں ماں نہیں بن سکتی لہٰذا میں شادی کی عمر کو کراس کر چکا ہوں آئے اللہ کے رسول تیسری اُلڈن و پریشانی میرے ساتھ یہ ہے کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں یہ ان کا پرورش ان کا کھلانا ان کا پھلانا میرے ذمہ ہے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ کی شرط یہ ہوگی کہ یہ بچے کہیں اور دے دو اپنی ننیال یا ممیال تو آئے اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کا تربیت ان بچوں کی تعلیم سب میرے ذمہ ہیں ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہیں میں اپنے بچوں سے دھور نہیں رہ سکتی اللہ کے نبی فرماتے کہ آئے ام سلمہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری یہ غیرت ختم کر دے گا اور تمہیں ہماری اور بیویوں کے ساتھ رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی رہا تمہارا دوسرا دوسری پروبلم کیا تم کہتی ہو کہ شادی کی عمر کو کروز کر چکی ہو تو جس عمر میں تم ہو اسی عمر میں میں بھی ہوں تقریبا میں بھی ایسا ہو چکا ہوں جو شادی کی عمر کو کروز کر چکا ہوں یعنی اب میں بھی بچوں کہ بچوں کی پیدائش اب میں بھی نہیں چاہتا یا میں بچوں کی پیدائش کifter نہیں ہے اس لیے آئے ام سلمہ اب بچے اگر تم سے نہیں ہو سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے میں بھی اس عمر کو کراس کر چکا ہوں میں اب رہی تیسری پرابلم تو تیسری پرابلم کا جواب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کر لوگی تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے ان کی پرورش اور ان کی کفالت ان کو پیالنا پوسنا اور بڑا کرنا کھلانا پیالانے کی ذمہ داری میری ہے حضرت امی سلمہ نے ان تینوں شرطوں کو رکھا اور اللہ کے نبی نے تینوں شرطوں کو قبول کر لیا اور امی سلمہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا یہ پوری حدیث بیان کرنے کا مقصد جانتے ہو کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ڈائریکٹ امی سلمہ سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اب سمجھ رہے ہیں آپ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کی دینداری جانتا ہے اور وہ معلوم رکھتا ہے کہ دینداری ہے اس کے اندر تو لڑکا ڈائریکٹ بھی اس لڑکی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے لیکن لڑکا ڈائریکٹ اپنی فرمائش کسی لڑکی سے رکھ سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سلمہ سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اب سوال یہ ہے کیا کوئی لڑکی کسی لڑکی سے کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں آج کے زمانے میں اس کو بہت برا سمجھا جائے گا لیکن بخاری کی اس روایت کو اٹھائیے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کو حبا کر رہی ہوں یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں بولے اس نے دوبارہ کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ پھر کچھ نہیں بولے اس نے تیسری بار کہا آپ پھر خاموش رہے ایک صحابی وہی بیٹھے تھے کہا اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ خاموش ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو منع کر دیجئے میرے ساتھ کرا دیجئے مجھے ضرورت ہے دیکھ رہے ہیں آپ بخاری کتاب النکاح آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کرا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں میری کافی کئی بیویاں ہو چکے ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تم کرنا چاہتے ہو ہاں آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ شادی کروگی اس نے کہا آئی تو تھی آپ کے لیے لیکن آپ نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے اللہ کے نبی نے مرد سے پوچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرا دوں گا لیکن تمہارے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے کیا ہے یہاں جب شادی کی بات چلتی ہے تو کہتے لڑکے کو دینے کے لیے کیا ہے ایک موٹر سائیکل ہے کم سے کم سب سے چھوٹا نکاح ہمارے بیہار کی سرزمین پر یہ ہوتا ہے کم سے کم ایک موٹر سائیکل یہ سب سے چھوٹا بھکاری ہے اور جو اس کے ساتھ زمین مانگے جائداد مانگے لاکھوں روپے مانگے وہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے یہ سب سے چھوٹا بھکاری ہے جو کم سے کم ایک موٹر سائیکل مانگتا ہے اللہ کے نبی نے اس عورت سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے جبکہ وہ صحابی اتنے غریب تھے آگے آنے والی حدیث بتلا رہی ہے کہ ان کی خربت کا حال کہ وہ کتنے غریب تھے کہا اللہ کے نبی نے اس آدمی سے صحابی سے تمہارے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے کیا ہے کیا دو گئے تو اس کے جواب کیا تھا اس کا ما اندی شیعون کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے کہا گھر جاؤ کچھ لے کر آؤ وہ گھر گئے ڈھونڈا اور تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا کہا اللہ کے رسول ماں وجد تو شیعن گھر میں کوئی چیز مجھے نہیں ملی آپ نے کہا دوبارہ جاؤ جاؤ اگر لوہے کی انگوٹی مل جائے تو وہی لے کر آؤ سونے کی نہیں غربت دیکھی تو کہا لوہے کی انگوٹی مل جائے تو وہی لے آؤ وہ پھر گھر میں گئے تلاش کیا لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی اللہ کے نبی گھر میں لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے ارے بشن پر والو اگر آج کے جلسے کے بعد آپ نے اپنے گاؤں میں ایک شادی اگر ایسی کرا دی تو سمجھ لو آپ کا جلسہ کامیاب آپ کا جلسہ کامیاب آپ جیت گئے آپ کا مقصد حل ہو گیا لیکن اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد اگر آج کے بعد بھی اگر جہیز کی بیمانڈ نہیں رکھتی ہے جہیز ختم نہیں ہوتا ہے بگئر موٹر سائی کلو کار دی ہوئے لڑکی گھر سے ڈولی اس کی نئی سجتی آئے تو سمجھ لو کہ ہم ابھی وہی ہیں اسی جہالت کے دور پر جی رہے ہیں لاکھ مولانا جرجیز کے اگر سعودیہ کے امام حرم کو بھی بلالیا جائے ہم سنیں گے سب ہی لیکن ہم ختم نہیں کریں گے اپنا رسم اپنا رواج اپنا طریقہ ہم بھوکتے رہو چیختے رہو چلاتے رہو ہم کریں گے وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے اس نے کہا اللہ کے رسول لوہے کے انگوٹی بھی نہیں ملی آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا کہا نہیں بہیا بیٹھ جاؤ تمہیں لوگ سب کو پیشے والوں کو ڈسٹرپ کر رہے ہو بیٹھ جاؤ بھائی لگتا امریکہ سے کیمرہ خریدا ہے اس کا سب سے سٹینڈرڈ ہے نہیں ملی لوہے کے انگوٹی جانے لگا آپ نے کہا کہاں جا رہو اس نے کہاں جا رہا ہوں کچھ دھندہ اندہ کروں کچھ کام کروں بھائی جب کچھ ملا ہی نہیں تو کیا کروں اب ہے ہی نہیں میرے پاس تو شادی ہو ہی نہیں سکتی آپ نے کہاں ادھر بیٹھو کہا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے عورت پسند ہے عورت کو بھی لڑکا پسند آ گیا کہاں ٹھیک ہے کر دیجئے آپ نے کہاں اچھا یہ بتاؤں کچھ تو ہوگا گھر میں کوئی چیز نہیں کہتا خیال آ گیا ہاں ہے ایک چیز ہاں سہیں گے آپ صحابہ نے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے کہتا اندی ازارن یا رسول اللہ ایک لنگی ہے میرے پاس آپ نے کہا کیا کرتے ہو کہاں جب سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں اسی کو باندھ لیتا ہوں آپ نے کہا کیا وہی مستعمل لنگی استعمال کی ہوئی لنگی جو تم پہنتے ہو کیا وہی لنگی اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے تیار ہو اس نے کہا نہیں پوری نہیں دے سکتا ہوں اس کو آدھا پھاڑ کے آدھا دے دوں گا آدھی لنگی دے سکتا ہوں اور آدھی اپنے پاس رکھوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی کا تو کیا کرے گا جب پھاڑ دے گا تو کس کام کی آدھی اس کے بھی کسی کام کی نہیں اور آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں اس نے کہا کسی کام کی ہو یا نہ ہو کم سے کم بچھا لیں گے کہیں بیٹ تو جائیں گے کہیں لیٹ تو جائیں گے پوری نہیں دے سکتا ایک لنگی وہ بھی استعمال کی ہوئی اور وہ بھی مہر میں پوری دینے کے لئے تیار نہیں آپ نے کہا اچھا چلو لنگی اپنے پاس رکھو یہ بتاؤ قرآن کی آیتیں کتنی یاد ہیں اب اس نے جو بتایا وہ ہمارے معاشرے کے لئے قابل رشک ہے کہا اللہ کے رسول ہمیں سورہ ملک یاد ہے ہمیں سورہ دہر یاد ہے ہمیں سورہ قیامہ یاد ہے ہمیں سورہ حشر یاد ہے ہمیں سورہ قیامہ اور سورہ نبا یاد ہے اس نے اتنی سورتوں کے نام بتائے آپ نے کہا یہ ساری سورتیں تمہیں یاد ہیں کہا ہاں آپ نے کہا اگر میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دوں اور انہی سورتوں کو میں مہر بنا دوں کیا تم یہی سورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دوگے کیا اس کو یاد کرا دوگے اس نے کہا ہاں آپ نے اس عورت سے کہا اس کے پاس مہر دینے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر قرآن کی ان سورتوں ہی کو میں مہر بنا دوں تمہارا ہونے والا شوہر اگر تمہیں قرآن کی یہ سورتیں یاد کرا دے تو کیا ان سورتوں کو تو اپنا مہر سمجھتی ہے کیا تو ان سورتوں کو اپنا مہر مان لے گی اس عورت نے کہا ہاں آئے اللہ کے نبی جس کے نکاح میں قرآن کی سورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور مبارک نکاح کس کا ہو سکتا ہے آپ نے نکاح پہا دیا رخصت دی ہو گئی اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے اس لئے اللہ کے رسول خود ولی بن گئے آپ نے اس کا نکاح پڑھایا اور رخصت بھی آپ نے کر دیا میرے بھائیوں نہ دھائی سو تین سو باراتیوں کا پتہ نہ لڑکے کو مہندی لگائی گئی نہ اوپٹ نہ ملا گیا نہ حلدی ملی گئی نہ چوروں کا پتہ تھا نہ لٹیروں کا پتہ تھا نہ ڈاکووں کا پتہ تھا جو ڈائی سو تین سو تمہارے لڑکی والوں کے سینے پہ چل کے کہتے ہیں اگر آج اچھا نہ کھلایا تو زندگی بھر تیری بیٹی گھر میں پریشان رہے گی اس کو تانہ مارا جاتا رہے گا اس لئے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں لیکن غور کرو کہ وہ صحابی کتنے غریب تھے کہ ان کے پاس مہر کو دینے کے لئے ایک لنگی بھی نہیں تھی تو وہ پوری کی پوری اگر دے دیں تو ان کے لئے کچھ نہیں بچتا تھا ایسے غریب گھر میں بھی شادی ہوئی ہے اسلام ایسے غریبوں کے لئے بھی شادیوں کا راستہ کھولتا ہے نکاح کا دروازہ کھولتا ہے لوگوں آج تم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو کتنا دشوار بنا دیا ہے نکاح کو کتنا زیادہ اپنے ہارڈ بنا دیا ہے کہ لڑکیاں اپنے پیاس کو بجھانے کے لئے زینہ کاری پر دعا مادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں نکاح کے لئے ایک موٹر سائیکل میرے باپ کے پاس نہیں ہے چار پانچ لاکھ روپیا کم سے کم میرے باپ کے پاس ہوگا تو وہ میرا نکاح کرا زکتا ہے تا اس سے پہلے نہیں اس لئے بڑھتی ہوئی اپنی جوانی کو کنٹرول میں نہ کرنے کے لئے وہ اپنے اسکول کے لڑکوں اپنے گاؤں کی کسی لڑکے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیتی ہے کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو میری تمناہیں پوری کرو ہم تمہاری عرضویں پوری کرتے ہیں آج یہ فیشن اتنے زوروں پر پھیل چکا ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے آج ہم نے زناکاری اتنا آسان کر دی کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے